السلام علیکم جی جی جناب آج ہم آ چکے ہیں جنت مولا میں جہاں پر حاجیوں کو دفنائی جاتا ہے عمرہ کرنے کے لئے جو لوگ آئے ہیں یہ حاجی جو بھی یہاں پر وفات پا جاتا ہے جس کا جنازہ مکہ میں امام حجد صاحب ہر نماز کے بعد پڑھاتے ہیں کوئی نہ کوئی جو بھی وہ تو ہو جاتا ہے پانچ ٹائم نماز کے بعد پانچ ٹائم یہاں پر جنازے پڑھائی جاتے ہیں جو بھی لوگ یہاں پر وفات پاتے ہیں ان لوگوں کو یہاں پر دفنائی جاتا ہے اس چیز کا آپ کو ہم آج دکھائیں گے یہ جناب یہاں سے شروع تھی ہے جنت مولا اس کا نام یہ دیکھیں یہ ساری یہاں پر پتھر پڑے گئے ہیں کبریں اب یہ بارشیاں ہوئے ہیں ساری بلکل برابر ہو چکی ہیں یہ یہ تازی تازی کبریں ہیں یہ بھی تقریباً روز یہاں پر کافی لوگ جو نا وفات پاتے ہیں ہر نماز کے بعد یہاں پر نماز جنازہ پڑھائی جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ جس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں یہاں پر کوئی بھی حاجی عمرہ کرنے کے لئے آیا ہو حاجی کرنے کے لئے آیا ہو کوئی بھی یہاں پر اگر وفات پا جاتا ہے تو اس کو یہاں پر دفنائی جاتا ہے یہ دیکھیں آپ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جو یہاں پر جس کی دیت ہو جاتی ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مکہ مکرمہ سعودی عرب تقریباً سعودی عرب ویسے ہی سمجھنے کے اللہ کا کرم ہے سارا اور اگر اس شہر میں کوئی مرتا ہے تو اس پر تو ویسے ہی اللہ کا بڑا کرمہ ہو جاتا ہے اللہ کے گھر کے زمین میں جو آنا اس پر دفنائی جاتا ہے یہ کافی دور ہے یہ مسجد جن کے پشلی سائیڈ پر اگر کوئی مسجد جن میں آتا ہے تو وہ اس کی پشلی سائیڈ پر آئے تو یہاں پر اس کو قبرستان نظر آئے گا ٹھیک ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر دفن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کرم سن نوازے مدینے میں مہت آئے مکہ میں آئے اللہ کے گھر آئے یہاں بھی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کروڑوں لوگ جب جنازہ پڑتے ہیں تو میں سمیتا ہوں ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے کافی بڑا ہے دیکھیں آپ بھائی وہ کتنی دور تک جاتا ہے جب یہاں پہ فل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ کھوڑ کی یہاں پہ دفنا دیتے ہیں لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں کتنی دور تک ہے سارا تو نہیں میں آپ کو گھما سکتا لیکن دور سے دکھا سکتا ہوں یہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں صرف اور کوئی چیز نہیں رہا جاتے ہیں یہاں پہ صرف پتھر رہا جاتے ہیں مشانی کی طور پر یہاں پر قبر ہے باقی سب یہ برابر ہو جاتی ہے یہ مکہ کے بلکل ساتھ ہیں یہاں سے اگر آپ کو دکھا سکتے ہیں تو وہ مکہ کا ٹاور نظر آ رہے ہیں بلکل پاس ہے اللہ کا گھر کے پاس وہ کام بھی شروع ہے اللہ کا گھر کا ہے اور کام کافی حصے سے شروع ہے ساتھ وہ بڑھا کرتے رہتے ہیں اللہ کا گھر کو پیچھے بناتے رہتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں یہ اتنا بڑا قبرستان ہے کہ وہ دیکھیں گاڑییں اس کے اندر یوں پہ پی ہیں کہ کسی قبر پر جانا ہو یہاں پر فائل گرہ کرنی ہو تو وہ گاڑیوں پر جا کے اوپر سارے کام کرتے ہیں یہاں پہ بھی کبوتر رہے ہیں وہ دیکھیں مکہ میں ہر جگہ پر کبوتر رہے ہیں کہ بھائی اگر ویڈیو پسند آئی ہو یہاں کسی چیز کی انفرمیشن چاہیے ہو تو بھائی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیں اس چیز کے بارے میں ویڈیو بنا دیں کچھ جگہ نہیں بھی ہمیں پتا کوشش تمہاری ہے یہ کہ ہر چیز کا پتا کریں اور ہر چیز پر چھوٹی سوی ویڈیو بنائیں جو لوگوں کے لئے جو اچھی ثابت ہو اوکے اللہ حافظ